اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب کیا روافیوں سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ای ای ڈی لیکچرز کے ایک پلی لسٹ اور آج ہمارا ہے لیکچر نمبر 25 تو آج کا ہمارا ٹاپک جہاں پہ 98 پہ ہے تو اس کا ہمارا ٹاپک کا نیم ہے لائف سائکل اپ ڈی آگرامز فار سیشن بین ہم نے کیا کر لیا ہے ہم نے ایک سٹیٹ پلیس سیشن بین چپٹر 3 میں بنا رہی تھی اور ایک ہم نے سٹیٹ پل سیشن بین اس چپٹر میں ہم نے کوڈنگ کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا رہا ہے behind the scene کیا چکر جا رہا ہے شور ہے یہ ہمیں کنٹینر کے اندر سٹیٹ لیس سیشن بین کا جو لائف سائکل اینا وہ دکھا رہی ہے اب یہاں پہ اس ڈی آگرام میں کیا ہو رہا ہے جو کلائنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی جو بین کے جو میتھڈز اس کو کال نہیں کر رہا کیوں کہ کلائنٹ جو بین سے ڈائریکٹلی کال اکسیس کار ہی نہیں سکتا ڈائریکٹلی اسے کال کار ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے جو کلائنٹ ہوگا وہ وہ کس کے بات کرے گا کنٹینر کے بات کرے گا ٹھیک ہو گیا کنٹینر بھی ہمارے پاس کیا ہوگا ہوم اوبجیکٹ ہوگا اور ہوم اوبجیکٹ سے ہم کیا رونڈیں گے اپنے ایجے بھی اوبجیکٹ کو جو کہ ہمارے بین کے میتھڈز کو کال کرے گا لیٹس وارک سروڈ اس ڈائرگرام اوکے جی آپ سٹارٹ کرتے ہیں ایک پرس تی بین اسٹرانس تس نورٹ اگزیسٹ پرسٹ اب کیا ہوگا ہمارا جو بین کا انسٹرانس ہے وہ اگزیسٹ نہیں کرنا زہیڈ سی بات ہے اب ہم اپنے اپلیگیشن سرور کو سٹارٹ کریں گے تو ایسے تلی نوگا اپلیگیشن سرور کے ساتھ بین کا انسٹرانس بن جائے وہ تو ہمیں بنانا پڑے گا تو یہ ہمارے پاس ایک انڈسٹینڈنگ یہ ہمارے پاس ایک انڈسٹینڈیبل بات ہے کہ ایرد اس پرسٹ ایرد سٹارٹ جو ہمارا بین انسٹرانس ہوتا ہے وہ نہیں بناتا ہے اگزیسٹ نہیں کرتا نمبر 2 پہ ہم کیا کرنا ہے the container decides it wants to instantiate a new bean اب وہ ایک new bean کا جو container decide کرنا ہے کہ اس نے ایک new bean کو instantiate کرنا چاہتا ہے وہ بھی جو container ہے وہ bean کو instantiate کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ کیا کرے گا ایک container کیسے decide کرے گا container کے باس ایک container policy ہوگی اس کے اوپر بتا جاگا کہ آپ ایک container میں کتنی beans راکھ سکتے ہیں at a time اگر وہ exceed کر جاتی ہے specify range سے تو وہ پھر best statement سے لے جائے گی یہ سب کچھ کس میں decide کیا جاتا ہے container policy میں ٹھیک ہے container ہوتا ہے وہ decide کر سکتا ہے کہ وہ 10 beans کو at a time جو ہے وہ instantiate کریں ٹھیک ہے تو یہ 10 بھی ہو سکتی ہیں 20 بھی ہو سکتی ہیں 5 بھی ہو سکتی ہیں کس کے بدبین کرتی ہے container policy کے اوپر ہم یہ بات کو سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے diagram کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں سب سے پہلے کیا ہو رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ pool کے اندر اور جو object ہیں اور instances بھی ان کے وہ بنانا چاہ رہا ہے تاکہ جو client کی request ہے جو client service چاہتا ہے اسے وہ جلدی provide کرے تو add the first container یہ 3 کام کرے گا پہلے کیا کرے گا close.new instance کو call کرے گا پھر set session context کو call کرے گا پھر agb create کو call کرے گا ٹھیک اب اس کی تھیری پڑھتے ہیں container سب سے پہلے کسے class کسے call کرے گا cluster.new instance کو container ہے کیا کرے گا کہ container کو specify نہیں کیا کہ آپ نے اسی bean کے ساتھ کام کو start کرنا کوئی hotcode ہم نے instruction نہیں دی بلکہ container generic ہے وہ کسی بھی bean کے ساتھ کام کرنا start کر دیتا ہے ٹھیک ہے جب بھی ہم class new instance کو call کریں گے تو وہ کس کو call کرے گا new hello bean کو یہ ہمارے پاس کیا ہے default constructor تو اس میں کیا ہوگا بہت سی initialization ہوگی اس step میں ٹھیک ہے the container calls set session context ہم نے previous lecture میں پڑھا تھا set session context وہ ایک variable لیتا ہے ایک object لیتا ہے ctx کے name سے آپ change بھی کر سکتے ہیں تو ctx کیا کرتا ہے جب bean اپنا کام کر لیتا ہے جب container کو بتانا ہوتا ہے میرا کام ہو چکا ہے تو اس کو کیسے بتائے گا اس کے لئے ایک object ہوتا ہے ctx جو کہ container کو بتائے گا کہ میں نے اپنا کام کر لیا ہے اب جو client کو response واپس کر دو ٹھیک ہے اب number 5 پہ کیا کار دے گا initialize کر دے گا no client کو کو کوئی critical information نہیں شاہی ہوتی bean instance کو start up کر لئے کیونکہ یہ state less fashion bean ہے اور اس کو previous request سے کوئی سروکارنیوں کا پہلے کیا فام کیا ہے اس ہی less کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے کیونکہ یہ state کو maintain نہیں کرتا اگر کھنے صرف اتنا ہی define کرنا ہے اس کو ھوکی تو next step میں دیکھتے ہیں the container can call business methods on your bean یہ دیکھیں diagram میں یہ container آگیا اس میں وہ کھا کرتا ہے business method call any client call business method on any egb object egb object کو use کر business method call کر سکتا ہے اب container ہوتا ہے جتنے business method call کر جتنے اس کی ضرور ہے کوئی specif نہیں کیا چاہتا کہ آپ صرف ایک کس سکتے ہیں دو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ straight less session بھی ہے تو اس میں کیا جاتا ہے کہ ہر client کو different client consider کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک client نے کام کیا ہے اور وہ client جب دوبارہ کام کر ہے تو اسے client 1 ہی consider کریں یہ container 2 consider کرے گا اور اگر 2 clients دوبارہ request کرتا تو اگر client 1 جو ہے دوبارہ request کرتا ہے 30 request کرتا ہے تو client number 3 considered کیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ client number 1 consider کہ ہمارا پرانا customer ہے ہر request ہوتی ہے different client کے ساتھ understand کیا جاتا ہے also step number 7 میں کیا ہوگا container کسے call کرے گا جب یہ کام ہوگیا business method بھی کام کر گئے business methods نے کتنا کام کر لیا تو اب کیا کر جائے جائے گا bin installs does not exist ٹھیک ہے تو اب اسے readout کرتے ہیں container جو ہے آپ کے session bin کے instance کو remove کرنا چاہتا ہے تو کس کو call کرتا ہے izab remove method کو izab remove clean up method ہے جو کہ آپ bin کو alert کرتا ہے کہ میں destroy کرنے لگا ہوں object کو اور آپ life cycle لینا instance chanse کا وہ ختم ہو چکا ہے جو izab remove method izab remove method جو ہے وہ تمام bins کا required method ہے اور izab create کی طرح یہ بھی parameter نہیں لیتا ٹھیک ہے therefore there is on تو اب ہم نے straight less کی بات کر لی تھی اب ہم بات کر نے لگ ہیں figure 4.5 میں کس ki state full session bean ki remember remember container ہو گا وہ bean methods ko call کر سکتا ہے na ki client state full session bean ka life cycle same to same state less session bean ki tarah kai hai لیکن اس میں 2 difference hai to in 2 differences koi readout kata hai kya hai there is no kya hota is state less session bean me joh bean instance chanse hote hai na us container hote hai woh eek jaga pool ka rake lieta hai thicc hai or jab server client request kata hai to phir container kya kata hai dhe kis object requirement ki jah rye kis required kia jah rye pir woh us me se jah ke joh joh requirement se manage kata us kata is pool me kya client ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سٹیٹ لیس میں تمام ہی سٹانسز ایک جگہ ہوں کیونکہ سٹیٹ لیس میں کیا کرنا ہوتا ہے اس نے سٹیٹ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے میرا ٹرانسیویٹ اور ایکٹیویٹ کی جو ٹرانسیشن ہے وہ پر فارم نہیں ہوتی لیکن سٹیٹ فول میں یہ پر فارم ہوتی ہے تو اس کو ریڈ آوٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم ڈائیگرام سے کنسیڈر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کی ڈائیگرام کو باقی سارا کام وہی ہے کہ ڈائیگرام کنسیڈر کرتے ہیں سمجھنا کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہو رہا ہے جو کلائنٹ کر رہا ہے create on the home interface کلائنٹ کال create on the home interface تو کلائنٹ نے کیا کیا ہے create کے method کو call کیا تو سب سے پہلے کیا ہوگا clause.new instance set section context.ajv create یہ تمام کام کسی جیسا ہوگا state less. تو اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے کلائنٹ نے ejv object کو use کر کے business method کو call کرنا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا جو ready state ہے اگر تو اس کا کام ختم ہو گیا ہے اس ڈائیگرام کا جو instance اس کا کام ختم ہو چکا ہے پھر تو چلے دائے گا یہ remove میں تو یہ کیا کام ہو رہا ہے ejv یہ ہو رہا ہے state less session میں والا تو اس میں state full میں کیا ڈیفرنس ہے state full میں آپ کو یہ چیز نظر آئے کہ کیونکہ جو container کی policy تھی کہ ہم ایک وقت میں theme ہی beans کو instantiate کر سکتے ہیں تو اب جب 4 والی آئے گی تو پھر تو وہ passivate state میں چلے جائے گی پھر اس میں سے جب ایک remove ہو جائے گی پھر کیا ہوگا client called method on a passivated bean so container must swap your bean back in تو اب اس میں سے کیا ہوگا ہے کہ ایک bean کا کام ختم ہو گیا تو اب اس میں سے رہ گئی ہے two اب اس کے پاس ایک کی space ہے تو اب یہ کیا ہوگا کہ یہ method جو ہے نا وہ activate کو use کر کے passivated state سے activate state میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب یہ کام ہو جائے پھر client called remove on the ejv object اور client times out object جب client کا bean کا کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر client ejv object کے اوپر remove method کو call کرتا ہے یا پھر اگر کسی method کا جو time ہے وہ out ہو چکا ہے اور وہ دوبارہ activate state میں نہیں جا رہا تو پھر بھی اسے ہم کیا کر دیتے ہیں bean instance does not exist تو پھر وہ والا instance exist نہیں کرے گا next lecture سے ہم start کریں گے chapter number 5 تو امید جاتیاں کو یہ lecture پر سند آیا ہوگا if you have any query you can ask me in comment box and you can also DM me on instagram ام ملاقات ہوگی next tutorial میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے سارے ٹاپک کے ساتھ